اسلام علیکم آن لائن ڈیجنل ٹی وی آفیشل کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے لیکن آج صحافتی دنیا کا ایک بڑا نام جو آج صبح ایک بڑی خبر ملی کہ اشتر شریف کو جو ہے کینیا میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا شاید وہ اس دنیا سے تو چلے گئے ہیں اشتر شریف لیکن صحافتی دنیا میں ہمیشہ ان کا نام جگمگاتا رہے گا جتنا انہوں نے کام کیا اور آج تمام صحافی برادری ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہے ان کی فیملی کے دکھ میں برابر کی شریک ہے ان کی والدہ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے کہ اشتر شریف ایک شہدہ کی فیملی سے بلونگ کرتے تھے کہ پہلے والد شہید ہوئے والد کے جنازے پر آ رہے تھے تو بھائی کے اکسیڈنٹ ہو گیا ایک دن میں دو جنازے اشتر شریف نے اپنے کاندھے پر اٹھائے لیکن آج اشتر شریف کو کوئی کاندھا دینے والا بھی نہیں ہے فیملی کا کوئی مرد نہیں ہے تو تمام صحافی برادری اشتر شریف کی والدہ سے تازیت کرنے پہنچی اور اشتر شریف کی والدہ کو یہ باور کرایا کہ اگر اشتر شریف چلا گیا تو ہم آپ کے ساتھ معجون ہیں اشتر شریف کی لاش کو پاکستان لائے جائے گا اشتر شریف کی والدہ کا صرف ایک ہی پیغام ہے وہ بہت دلیر والدہ ہیں ایک دلیر بیٹے کی ماں ہیں ان کا ایک ہی میسیج ہے کہ میرا بیٹا تو دنیا سے چلا گا لیکن میرے بیٹے کی لاش پاکستان لائی جائے میں اپنے بیٹے کو پوری شان کے ساتھ دفنانا چاہتی ہوں جو اس کا حق ہے اس حق کے ساتھ اس کو دفنانا چاہتی ہوں یہ میری چیف جسس آف پاکستان سے اپیل ہے کہ میں اتنا تو ریاست کر سکتی ہے اتنا تو حکومت کر سکتی ہے اور میں کچھ نہیں مانگ رہی صرف میرے بیٹے کی لاش اس وقت پاکستان میں جل سے جل آئی جائے تو اس پر جو حکومت نے کام شروع کر دیا حکومت کا مطابق ہم نے کینیا میں اپنے سفیر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے وہاں پر بھی ہو رہا ہے اور جو ہے تحقیقات بھی کی جائیں گے اب آتے ہیں کہ قتل کیسے وہ عرش شریف کا عرش شریف کینیا میں گاڑی میں جا رہے تھے کچھ دن پہلے وہ دبئی میں تھے دبئی سے وہ کینیا گئے اور کینیا میں جب گاڑی پر جا رہے تھے تو کینیا کی پولیس کے مطابق کہ ہمیں ویسی گاڑی کی تلاش تھی اور کچھ دیر پہلی ایک بچہ بھی اغوا ہوا تھا تو اس گاڑی کی اور اس بندے کی تلاش میں تھی عرش شریف جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے ان کا ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا وہ ویسی گاڑی تھی جس گاڑی کی ہمیں تلاش تھی تو ہم نے وہ گولی ماری ہمارا مقصد عرش شریف پاکستان کے صحافی کو گولی مارنا نہیں تھا بلکہ اس کو تلاش کرنا تھا اس گاڑی کو تلاش کرنا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ عرش شریف کے سر میں گولی لگی تو عرش شریف کے سر پر گولی لگے عرش شریف جان کی بازی ہار گئے اور جیسی خبر پہنچی تو یقیناً ایک ایسی خبر تھی ایسی ایک ہونی تھی کہ بندہ بیمار ہو کچھ ایسی ہو تو تھوڑا سا انسان تیار ہوتا ہے لیکن شاید عرش شریف لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے تھے آج ہر پاکستانی دکھ کا شکار ہے سوشل میڈیا پر کوئی خبر نہیں ہے مینسٹری میڈیا پر کوئی خبر نہیں ہے صرف عرش شریف کی یادیں ہیں عرش شریف کی باتیں ہیں کہ عرش شریف ایسے تھے عرش شریف ویسے تھے میں نے صرف زندگی میں اپنے کریئر کے چار سال کریئر میں عرش شریف کا ایک انٹرویو کیا تھا لاسٹ کوئی چند ماہ پہلے پاکستان چھوڑنے سے پہلے تب بھی ان کی ایک ہی بات تھی جو میں نے ان سے سوال کیا کہ سر آپ کو ڈرنی لگتا ہے اتنا پریشر ہے آپ کا کام کا جن کا ڈرنا کیا اس دور میں جینا لازم ہے جس دور میں جینا مشکل ہو اور سر پر گولی لگ رہی ہو کڈنیپ بھی کر لیا جائے تو کام تو کرنا ہے جو قبر میں رات آنی ہے وہ قبر سے باہر نہیں آ سکتی عرش شریف کا یہ یقین تھا اور اس یقین کے ساتھ بہادری کے ساتھ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے صحافت کی دنیا میں اپنا نام بنایا اور ان کو کوئی بھی ڈران ہی سکا دھمکا نہیں سکا نہ بکے نہ جھکے بلکہ اپنا کام کرتے رہے ایمانداری سے کرتے رہے پاکستان کے لیے کرتے رہے تو اب جو ہے بات کچھ سوشل میڈیا پر اور کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں کہ اس بات پر بھی ہمارے صحافی تقسیم ہیں اور صحافت کا جیسے مزاق اڑایا جا رہا ہے تو خدا کا واسطہ یہ وقت نہ سیاست کا ہے نہ صحافت کا ہے دونوں چھوڑ کے چند دن کے لیے یہ تحقیقات کرانا لازمی ہے کہ عرشہ شریف کو مارنے والے کون لوگ تھے عرشہ شریف سے ان کا کیا مسئلہ تھا کیا واقعی وہ غلطی سے مارے گئے وہ گاڑی غلطی چوری ہوئی تھی جو ان کو لگ لیتی معاملہ کیا ہے اگر اس بات پر بھی صحافی برادری بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہی کہ عرشہ شریف کے ساتھ یہ تو فلان کو برا کہتا تھا اب دیکھو ہوا کیا ہے اس کو بھی ہلکا ہاتھ رکھنا چاہیے تھا یہ کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا سوشل میڈیا پر ایسی باتیں کی جا رہی ہیں اور بار بار جویریا صدیقی جو ان کی اہلیاں ہیں جو خود ایک رائٹر بھی ہیں صحافی بھی ہیں وہ بار بار ٹویٹ کر کے ہی کہہ رہی ہیں خدا کا واسطہ ہے کہ میری فیملی کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے ہماری تصاویر نہ شیئر کی جائیں اور ایسی باتیں نہ کی جائیں جس وقت ہماری فیملی برداشت نہ کر سکے فیملی اس وقت بہت سفر کر رہی ہے تو واقعی اس فیملی کا درد وہ فیملی ہی جان سکتی ہم صرف یہاں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ہم وہ درد وہ قرب ایک بیوہ کا درد ایک قرب نہیں محسوس کر سکتے ایک ماں کا درد نہیں محسوس کر سکتے کہ ایک لختے جگر اس کا پہلے چلا گیا لختے جگر آج چلا گیا اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اپنے بیٹے کو آخری بار دیدار کر بھی پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی یہ صرف عرشہ شریف کی والدہ کا دکھ نہیں ہے یہ پاکستان کی ہر ماں کا دکھ ہے میں نے بہت دفعہ دیکھا عرشہ شریف کے لیے جب بھی کئی کوریج کے لیے جاتے تھے تو لوگ دعائیں دے رہے ہوتے تھے تو لوگوں کو روک کے پوچھتے تھے آپ عرشہ شریف کو جانتے ہیں عرشہ شریف کو ہمارا اسلام کہیے گا انہیں کہیے گا ہم ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں وہ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں تو بہت ساری ماں کے ہاتھ اٹھتے تھے عرشہ شریف کے لیے آج وہ ساری ماں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں اور اللہ اس کی ماں کو صبر اتا کرے لیکن صحافیوں کو اس وقت سیاست اور صحافت چھوڑ کے چند دن کے لیے اس فیملی کا درد محسوس کرنا چاہیے اور پاکستان میں صحافت دیکھنی چاہیے کہ کہاں کھڑی ہے ہماری حکومت کو بھی اس میں پربرپور کردار ادا کرنا چاہیے ابھی تک ایک اچھی پیش گئی ہے کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے ہم آزادانہ تحقیقات کرانے کے لیے تیار ہیں جو بھی معاملہ ہوگا ہم عوام کے سامنے لے گئیں گے واقعی یہ بہت ہو چکا معاملہ عوام کے سامنے آنا چاہیے کیونکہ یہ کل کو گولی آپ کو بھی لگ سکتی ہے مجھ کو بھی لگ سکتی ہے اور پھر اگر کوئی بیٹھ کے اس کا ہمزاک اڑا رہا ہو اور یہ کہے کہ ابھی سیاست کا وقت ہے ویوز کا وقت ہے اور کچھ لوگ جو عرشہ شریف کی تصاویر شیئر کر رہے ہیں جو ان کی آئی ہے جب گولی لگی ہے تو پلیز وہ بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں کیونکہ ان کی فیملیز وقت بہت درد میں ہے اور ہر چیز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہر چیز ریٹنگ کے لیے نہیں ہوتی ریٹنگ سے اور ان چیزوں سے نکل آئیے اور صحافت کے لیے اب جو ہے بہت بڑا چیلنج ہے اور تمام بڑے بڑے صحافی جو آپس میں ایک دوسرے کی لگ پولنگ بھی کر رہے تھے مقابلہ ہونا چاہیے کمپیٹیشن ہونا چاہیے لیکن موت پر کمپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اب سب کو بولنا چاہیے کیونکہ جب تک نہیں بولیں گے جب تک یہ ظلم نہیں رکے گا اور شفاف تحقیقات جو بھی ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں کیا سرائیوں سے گریس کیا جائے تو ہم بھی چاہتے ہیں ان کیا سرائیوں سے گریس کیا جائے سچ عوام کے سامنے لائے جائے کہ آخر سچ کیا تھا عرشہ شریف کو کس چیز کی اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی ایک بار پھر عرشہ شریف کی فیملی کے لیے بہت ساری دعائیں اور عرشہ شریف کا شاید یہ قوم کبھی بھی کرس نہیں اتار سکے گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ